آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شہمائی اردو ہنگی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آرہا ہوں نائیویس کلاس ٹین سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس 213 کا سبق نمبر 13 سبق نمبر 13 ہے پہلا سوال ہے اس میں کہ آپ ٹرانسپورٹ سے کیا سمجھتے ہیں تو اس کا جواب ہے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے کو ٹرانسپورٹ لے جانے والی چیزوں کو لے جانے والے کو ٹرانسپورٹ یعنی ٹریفک کہتے ہیں چیز آپ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کہتے ہیں جیسے اس میں کار آگئی بائک آگئی اور آپ کا جہاز آگیا ٹرین آگئی بسیز آگئی تو یہ ساری چیزیں ٹرانسپورٹ کا حصہ ہے آپ اس میں یہ باتیں لکھ سکتے ہیں اب نقل و عمل کے تین درائے کے نام بتا ہے نقل و عمل یعنی ٹرانسپورٹ کے تو اس کا جواب ہے عام درفت کے تین درائے ہیں زمینی راستہ اس کے نیچے سڑک اور ریلوی آتی ہے یعنی اس کے تحت یا اس کے نیچے آبی راستہ یعنی پانی کا اس کے تحت سمندری اور اندرون ملک آتے ہیں سمندر کا راستہ اپنے ملک کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے فضائی راستہ اس کے تحت اندرون ملک اور بین الاقوامی دونوں راستہ آتے ہیں اندرون ملک یعنی ملک کے اندر اندر بھی جہاز گھومتے ہیں اور ملک کے باہر بھی یعنی بینو لقوامی مطلب دوسرے دیش میں all over the world ٹھیک ہے ثرڈ ایس کے اندر زندگی کے لئے ذرائع بلاک کیوں ضروری ہے یعنی ہماری جو زندگی ہے اس کے لئے ذرائع بلاک کیوں ضروری ہے زندگی کے لئے رابطے کے ذریعے بے حد ضروری ہے جب تک ہم ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے عدم موجودگی میں زندگی ساری تکی سرد روح ہو جاتی ہے یعنی روح جاتی ہے سب در روح جاتی ہے مطلب روح جاتی ہے ایسی لئے ذرائع بلاک بہت ضروری ہے اگلا سوال ہے ہمارے لئے شڑک کیوں ضروری ہے ہمارے لئے شڑک ضروری ہے کیونکہ اگر شڑک نہ ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی نہیں پہت سکتے اگر ہمارے پاس شڑک نہیں ہوگی تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہت سکتے یہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جوڑنے میں اہم گردار ادا کرتی اگر واقعی ہم پرائی سفر کر رہا ہیں اور ہماری سڑکی نہ ہو راستہ ہی نہ پتا ہو میرے پی نہ ہو تو ہم کس طرح کریں گے نہ تو ہم آ سکتے اور نہ ہی جا سکتے اس کے بعد جو ہے نیکس قوشن ہے نیشنل ہائیوے کیا ہے نیشنل ہائیوے یعنی قومی شہرہ قومی شہرہ کسے گئے تو قومی شہرہ یعنی نیشنل ہائیوے قومی اہمیت کی سڑکیں یہ ایک ریاست کو دوسری اگر yani ایک اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ سے جو ہوتے ہیں اور ان شہرہو کی تعمیر اور دیکھ بھال جو ہوتی ہے وہ مرکزی حکومت کرتی یعنی سینٹرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے اگلا سوال ہے ملکی اور بینول اقوام خدمات کیا ہے ملکی خدمات جو ملک کے اندر ہوتی ہیں بینول اقوام خدمات جو ملک کے باہار ہوتی ہیں ملک اور بینول اقوام خدمات حکومت اور نیجی فرام فرام کرتی یعنی حکومت بھی کرتی ٹھیک ہے پون ہینس ہیلی پون ہینس ہیلی کافٹر لیمیٹیڈ گورمنٹ انڈر ٹیکن یہ کمپنی اوائل اینڈ نیچرل گیس کورپریشن اوائل انڈیا ام ملک کے شماری مفریش ہواہی نقل عمل فرام کرتی یعنی ہواہی جاز کے راستے پوری وہ چیزیں فرام کرتی اس کے بعد نیچ سوشن ہے نیکس سوشن کے نقل عمل کی اہمیت کی اہمیت وضاعت کریں نقل عمل کی اہمیت ہے کیا اہمیت تو اس کا مال ہے خام مال منوفیکچرز اور پروڈیوسرز کے لیے دستیاب بنانا اگر نقل عمل نہیں ہوگی تو جو منوفیکچرے بنانے والا اور جو کچھا سامان خریدنے والا وہ ایک دوسرے تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے تو نقل عمل یعنی ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو پہنچتے ہیں ساریفین کو اشیاء فرام کرنا لوگوں کی میار زندگی کو بہتر ساریفین جو استعمال کرنے والے ان کو ان تک سامان پہنچاتے ہیں آپ کے اور ہمیارے گھر تک جو پہنچتا ہے سامان وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو پہنچتا ہے لوگوں کی میار زندگی کو اور ہمارے زندگی کو بہتر ہنگامی اور قدرتی آفات کی صورت میں امداد پہنچتے ہیں اور ہنگامی اور قدرتی سے کرونا آئی اس حالات میں ہونے کیا کرنا اگر ہم آپ پہ ٹرانسپورٹ میں ہیں تو ہم تک چیزیں کیسے پہنچیں ٹرانسپورٹ کے روزگار پیدا کرنے ہونا تو روزگار بھی پیدا ہوتے ہیں جیسے اولائے اوبرے اور ایرکشاہ ہیں جب یہ چلی بنے ہیں نیروزگار قوموں کے قریب لانے ہونا اور قوم کو ایک دوسرے سے قریب لاتے ہیں کوئی کسی ملک میں رہتا ہے کوئی پریسی ملک میں رہتا ہے تو نقل عمل کے ذریعے جل سے اور ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اگلا سوال ہے یہ کوئی کہا جاتا ہے کہ موصولات نے دنیا کو چھوٹا کر دیا موصولات یعنی جو نقل عمل ہے اور الیکٹرونک ہیں اندر دنیا کو چھوٹا کر دیا چھوٹا وقت کب کر لو دنیا مکتے یعنی ایسا لگتا ہے پہنچ پر بھی جانا بلکل قریب میں امریکہ ہوا عرب ہوا انگلینڈ ہوا دوبائی ہوا ایسا لگتا ہے کہ بلکل یہ پاس میں نہیں رکھا ہو تو اس کا جواب دیکھیں موصولات نے دنیا کو چھوٹا کر دیا کیونکہ الیکٹرونک موصولاتی حالات کی ترقی کے لیے موصولات بہت تیز ہو گیا اب دور دراشترام مقامات پر پیغام بھیجنا اور مثال کرنا بہ آسانا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں اور وہاں پہنچ بھی سکتے ہیں موصولات آدمی معلومات اور خیالات کے تبادلے کے طور پر موصولات ایک بنیالی سرگرمی ہیں فرام کردہ شخص کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا تبادلہ فرام کرنے کی صلاحیت ایک سماجی جانور کے لازم یعنی انسان کا موصولات کے ذریعے انسان ترقی اور ترقی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ سوال سمجھ مایا اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے آپ کے لئے نیشنل ہائی وے اور اسٹیٹ ہائی وے میں کیا کرتے ہیں نیشنل اسٹیٹ روڈ یہ سڑکے ریاست کی اہم سڑکیں ان کی تعمیروں کے ایک بار ریاستی عکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے جو نیشنل ہائی کے ہوتے ہیں یہ سیاست کی اہم سڑکوں ایک سٹیٹ کا دوسرے سٹیٹ اور اس کی دیکھ بال اور حکومت کے ذمہ داری ہوتی ہے تعمیر یہ ریاستے ریاستی دار اور حکومت کو جلہ حیڈ کوارٹر اور دیگر اہم شہروں سے جو اور قومی شہرہ جو ہوتے ہیں یہ قومی اہمیت کی سڑکیں یہ ایک ریاست کو دوسری ریاست سے جو ہوتی ہے ان شہراؤں کی تعمیت ایک بار مرکز حکمت کی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے آپ کا سوال نمبر دس آپ ماس کومنیکیشن سے کیا سمجھتے ہیں ان کے تین خصوصیات کا ذکر کریں ماس کومنیکیشن کیا ہوتا ہے تو میڈیا جو ہے میڈیا قومی پروگرام اور پولیسیوں کے بارے میں لوگوں میں بیداری بیدا کرنے کا اہم کردار عدد ہے یعنی لوگوں تک بات اپنی پہنچانے کا ایک سمجھ ہے وہ صحت مند تفریح بھی فرام کرتا ہے اس پہ جو ہے کومیڈی بھی آتی ہے فلمیں بھی آتی ہیں ناٹک بھی آتی ہیں جو ہے سکون ریڈیو ٹیلویزن اخبارات رسالے کتابیں اور فلمیں ابلاغ اممہ کے اہم درائیں یہ بھی ابلاغ اممہ کے ماس کومنیکیشن کے اہم درائیں ان ذرائع کے ذریعے بے ایک وقت لوگوں کی بڑی تعداد کو آگا یا تفریح فرام کی جاتا ہے اسی لئے نابلاغ اممہ کا ذریعہ رہا جاتا ہے اب اگلا سوال ہے ریل ٹرانسپورٹ کے فوائد اور حدود کی وضاعت ریل ٹرانسپورٹ کے فوائد کیا ہے اور اس کی کیا حدود ہے یہ طویل فاصلے کا سفر آسان ذرا ہے وہ سڑک کی نقل و حمل سے تیزے ریل ٹرانسپورٹ کا گراہ باقی ٹرانسپورٹ سے کم ہے ریل ٹرانسپورٹ نقل و حمل کی حدود ہے تھوڑے فاصلے کے لئے مہنگا ہے ملک کے کا ہنسوں میں ریل سرس کم ہے ٹرینے ایک مقررہ ٹائم ٹیبل کے مطالب چلتے ہیں اگلا سوال ہے روڈ ٹرانسپورٹ کے فوائد اور حدود روڈ ٹرانسپورٹ کے فوائد مختصر فاصلے کے لئے اچھا ذریعہ ہے خراب ہونے والی حشوہ کو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جا سکتا ہے روڈ ٹرانسپورٹ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے روڈ ٹرانسپورٹ کے حدود یہ لمبی دوری کے لئے مہنگا ہے منفی موسم جیسے سیلاف بارش لینڈ سلائڈنگ وغیرہ اس پر برا اثر کھوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیروا اور چودوا سوال ہے کیونکہ اس کا آخری ہے بہت بچے کہہ رہے ہیں بھائی بناو بناو ویڈیو تو بنا رہا ہوں آپ بھی نقل و حمل کے فوائد اور حدود بتائیں پانی کی نقل و حمل کے فوائد کیا ہیں اور اس کی حدود کیا ہیں یہ حادثے کے نقل و حمل کے نظر سے ایک بہت ہی محفوظ ٹرانسپورٹ ہے اس کے راستوں کی تعمیر یا دیکھ بھال پر بہت کم خرچ آتا ہے پانی کی نقل و حمل میں بین الاقوامی تجارت کو فروق دیتی ہے پانی کی نقل و حمل جردو بہت سے پانی کی نقل و حمل آہستہ اسپیشل تھی ہے خراب موسم پر اس پر محمی حسن پڑتا ہے حابی نقل و حمل میں جہاز کی خریداری اور دیکھ بھال پر باری اخراجات ہوتے ہیں آخری سوال ہے ہوائی جہاز ہوائی نقل و حمل کے فوائد اور حدود بتائیں اس کے فوائد ہیں یہ نقل و حمل تیز ترین ذرہ ہے ایک دم جہاز پہت جاتا ہے جہاں ریل دوڑی روڈ نہیں ہے یہ ہوائی نقل و حمل کے ذریعے پہت سکتا ہے یہ ٹرانسپورٹ کسی مہنگی صورتحال میں مدد کرام کرنے کے لئے سب سے آسان ہے یہ ملک کے دفاع اور سلامتی میں مدد جانا ہے اور اس کے حدود کیا ہیں ہوائی نقل و حمل بہت مہنگا ہے باری سازو سامانی ضرورت سے زیادہ سامان لے جانا دوست میں خراب موسم کا اس کا دورا اثر پڑتا ہے مقتصر فاصلے کی رہے دوست میں حاصلے کی صورت میں جان و مال کا بہت زیادہ نقصان ہو جانا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ طبق جو کہ نے سمجھایا پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریں شکریہ